بیہائنڈ آس سینز کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا ایک تو سامنے جو کچھ نظر آتا ہے بعض وقت اس میں بڑی سختی ہوتی ہے لیکن جو سفارت کاری ہوتی ہے وہ بیک ڈور چینل میں بھی معاملات کچھ نہ کچھ چلاتے رہتے ہیں ابھی جو نجر کا معاملہ ہوا ہر دیب سنگھ نجر کے قتل کا سینٹ شکرٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی آپ کو بتائیں کہ قانون سازی کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گلانی نے آرمی ایک ترمیمی بل نیوی ایک ترمیمی بل اور ائر فورس ایک ترمیمی بل پر دستخط کیے تھے رہنما پیپلز پارٹی ایرہ زاربانی کا کہنا ہے کہ کل پارلیمنٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا تاریخ ڈاکٹر جی شنکر بھارت کے منسٹر فرکس جرنل افیر آسٹریلیا میں موجود ہیں اور انہوں نے کافی ملاقاتیں کی ہیں آسٹریلین سے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے باعثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کر رہیے اس میں اس کو لے کر کینیڈا اور بھارت کے درمیان کافی کشیدگی ہے اور ربی تک ہے لیکن اب بھارت کے میڈیا نے کچھ ریپورٹ کیا ہے کہ جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید دورل صاحب انہوں نے ایک ملاقات کی اپنے کنیڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ اور یہ ملاقات یہ نشست تقریباً پانچ گھینٹے تک رہی تو پانچ گھینٹے اویس انہوں نے کچھ کھانا شانا بھی کھایا ہوگا اس دوران لیکن کافی لگتا ہے کہ ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کینیڈا نے جو کینیڈا کا میڈیا تھوڑا بہت میں نے دیکھا تو اس میں کینیڈین کچھ ریپورٹرز نے یہ کہا کہ کچھ ایویڈنس پیش کیے ہیں اوکی اپہیں بھی کیے تھے لیکن بھارت نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے یہ بھی آدھ رہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد ایکچولی ہاؤس آف کاملز جو کینیڈا کا ہے ان کی جو بالک کمیٹری کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ڈیپٹی فورن منسٹر نے کہا کہ جی سارے معاملات آنے بانے جو ہیں امید شاہ جو ان کے ہوم منسٹر ہے وہاں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنگاپور میں میٹنگ ہوئی وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ آف کاملز میں گرنیڈین ڈیپٹی فورن منسٹر کا برہائے راست امید شاہ کو لنک کرنا اس نجر کے قتل سے یہ ایک بڑی تشریشناک بات ہے اور تو جو اب دیکھتے گئے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں کیونکہ وہ جو پننو کا معاملہ ہے گرپت پن سنگھ پننو کا وہ بھی چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھارت کا اس میں بھی جی دوول صاحب کو بلایا گیا ہے کہ آپ تشریف لائیے نیو یورک کی ایک کورٹ نے لیکن امید شاہ صاحب ٹریول نہیں کر رہے اس جانب شاہد ڈڑتے ہیں کہ ان کے پکڑٹنے لے جائے لیں ایسی کوئی بات ہے نہیں لیکن نیویمبر کو انہوں نے دنیا بھر میں چار سو کمپنیز کے خلاف سینکشنز آئیت کر دیں اور یہ سینکشنز اس لیے کی کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو چار سو کے قریب کمپنیز ہیں یہ رشیا کو ڈیول یوز آئیٹم پروائیڈ کر رہی ہیں گورس پروائیڈ کر رہی ہیں جو کہ رشیا یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی استعمال کر سکتا ہے یا اس کی جو طاقت ہے کپیسٹی اس کو بڑھا سکتا ہے اور اس میں چار سو میں سے انیس کمپنیاں بھارت کی ہیں تو اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے کیوں کیا کیونکہ ابھی تک تو معلوم نہیں ہے کون انتخابات جیتے گا کل کیمیرہ ہیریس اگلی صدر بنتی ہیں بیلز جنوری کو یا ٹرم صاحب واپس آتے ہیں میڈو نوٹ نو لیکن شاید یہ اس انٹیسپیشن بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرم صاحب اگر آئیں گے وہ صدر بنیں گے تو شاید پھر وہ سینکشنل لگانے میں ریلکٹنٹ ہوں کیونکہ ان کا ایک تعلق ہے صدر پیوٹن کے ساتھ اور انہوں نے اپنی کیمپین میں کہا بھی ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ اپنی اناگوریشن سے پہلے ہی جو یوٹرین میں جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کروا دیں گے تو یہ بہت بڑا اکلیم ہے اور یہ کوئی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو پورا اعتماد ہو خاص طور پر صدر پیوٹن پہ تو شاید اس کو پریام کرنے کے لیے بیلز صاحب نے یہ سینکشنلز آئیت کر دی ہیں اب اگر ٹرم جی جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ ان چیزوں میں ریلیکسیشن بھی ہو جائے وار ختم ہو جائے گی تو اور بہت سے چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر کیمرا ہیرس آتی ہے تو پھر مور آف دی سیم ہوگا لیکن نوانسز ضرور تبدیل ہوں گے کیونکہ جو بہت صدر بنتا ہے پھر اپنی جو ہے اپنی لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو صدر بائیڈن کی پرالیسی تھی وہ ہو بہو کیمرا ہیرس کی بھی ہو وہ اس میں دیفینٹلی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کریں گی اگر کوئی سبسٹینس میں تبدیلی نہیں آتی تو نوانسز میں ضرور تبدیلی آئیں گی چاہے وہ غزہ کی وار ہے یا یوکرین میں وار ہے وہ کے جو بنیادی پرمیسز ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہیں کہ ڈیموکراتک گارنمنٹ کس طرح سوچتی ہے کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے لیکن افراد بھی مختلف ہوتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسٹریلینز جو ہیں they are getting very thick with انڈیا اور اس کی میں آپ کو کچھ examples بتاتا ہوں کہ کیسے انڈیا جو ہے وہ within Australia اپنی lobbying جو ہے اس کو increase and enhance کرنا چاہتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایز جیسے ایک western partner کو اپنے ساتھ engage کرنا چاہتا ہوں ابھی for example ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جو Canada کے اوپر بھی بات ہوئی ہے انڈیا Australia تعلقات پر بھی بات ہوئی ہے American elections کے اوپر بھی بات ہوئی ہے تو جو Australia کی جو ہیں minister for external affair ان کی جو foreign minister صاحبہ ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 15th India Australia foreign minister's framework dialogue ہے ٹھیک ہے جناب ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ important چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وہ جے شنکر کو جے کہتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ کہتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ of all the foreign ministers of جو میرے counter parts ماضی میں ہیں یہ ہیں میں سب سے زیادہ جو وانگ وانگ پوائنٹس ان کا نام ہے میں سب سے زیادہ جے شنکر سے ملی ہوں انہوں نے joint press conference بھی کی اور یہ 19th meeting ہے دونوں foreign ministers انہوں نے انہوں نے انہیں دفعہ ملنا foreign ministers کا that makes that's something very important یہ انڈیا آسٹریلیا اور آپ کا بات ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے 2 plus 2 dialogue بھی ہے there is a 2 plus 2 dialogue of انڈیا اور آسٹریلیا and یہ جو 19th meeting دونوں foreign ministers کی اور ان کا یہ کہنا کہ میں آج تک جتنے بھی میرے counter parts ہیں of all my counter parts she met جشنکر the most کیا ہے یہ that is a clear direction and that direction is کہ انڈیا is an important country for them it's a message to Canada as well یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں it's a message to Canada as well یہ انہوں نے Canada کو بھی بتا دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنا ہم آپ ہمارے لئے بڑے important ہیں five eyes intelligence alliance کے ہم ایک ہیں we are one لیکن ہم جو ہے وہ we won't believe کہ ہم آپ کی وجہ سے Canada انڈیا سے تعلقات خراب کریں this is what she made a point یہ ان کا بڑا clear جو ہے وہ point تھا جس کو میں when I saw this and I realized کہ that means a lot یہ کچھ چیزیں عام نہیں ہیں and then آپ دیکھیں جو level of confidence جی شنکر enjoy کرتے ہم australia کے اندر ٹھیک ہے and then صرف وہ australian foreign minister سے نہیں ملے وہ defense minister سے بھی australia کے who is i think the deputy prime minister بھی ہے comprehensive strategic partnership میں نے یہ partnership کبھی پاکستانی کسی leadership کو میں یہ بناتے نہیں دیکھا ایک چیز دیکھی ہے fire fighting کرتے ہو دیکھ اپنے لوگوں کو fire fighting کرتے دیکھ ہے into pacific میں مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں leaderships ہیں آپ ان کو چیک کریں into pacific ہو neighborhood ہو west asia ہو global strategic scenario ہو یہ تمام بات ہوتی ہے اب creating new avenues اب دیکھیں australia is just